اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فران الیکٹرونکس یوٹیوب چینل تو دوستو آج میں آپ کے لئے کچھ سرکٹوں کی معلومات لے کر آیا ہوں اور کافی دوستوں نے سرکٹوں کے بارے میں کچھ معلومات پوچھی تھی تو تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے گی اور آپ اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تو جو بھی دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ان سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تو دوستو ویڈیو ہم اتنی بہت محنت سے بناتے ہیں تو آپ ایک لائک کر دیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی تو چلیے ویڈیو کا آگے بڑھاتے ہیں تو دوستو جیسا کہ یہ سرکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرکٹ زیادہ تر یونورسل سٹیپ لیزر میں لگی ہوتی ہے لیکن آج کل تو ہر کوئی سرکٹوں کی کاپی کر کے بنا رہا ہے تو یہ چار لے سٹیپ لیزر میں استعمال ہوتی ہے سو ووٹ سے دو سو بیس کرنے کے لیے اور آج کل کے ریٹ کے حساب سے آپ کو بتاؤں یہ چھ سو روپے سے آٹھ سو روپے کے درمیان یہ سرکٹ ملتی ہے اب اس کے بعد ہم آپ کو دوسری سرکٹ دکھاتے ہیں فور ریلے سرکٹ ہے اس میں ٹی ریلے فور ریلے لگے ہوئے ہیں ٹی ریلے تو یہ سرکٹ مین چین سرکٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن تینوں میں استعمال ہوتی ہے لیکن اس کے کنیکشن کا طریقہ کار کچھ الگ ہوتا ہے یہ سرکٹ آج کل آٹھ سو سے ساڑھے آٹھ سو روپے میں مارکٹ میں مل رہی ہے اور یہ بہت بہترین ہے اگر آپ اس کو مین چینج کے لئے استعمال کریں تب بھی بہتر کام کرتی ہے سٹیپ اپ میں بھی بہتر کرتی ہے اور سٹیپ ڈاؤن میں تینوں میں بہترین کام کرتی ہے اس کے علاوہ ہم ابھی یہ دوسری سرکٹ آپ کو دکھا رہے ہیں فور ریلے سرکٹ ہے یہ ٹو ٹو ریلے ہے یہ ٹو ریلے الگ ہوتی ہے اگر آپ اس کو ٹو ریلے استعمال کرنا چاہیں تو ٹو ریلے بھی استعمال ہو سکتی ہے اگر فور ریلے استعمال کرنا چاہیں تو کنیکشن اس کے کٹھے کرنا پڑتے ہیں پھر یہ فور ریلے بھی کام کرتی ہے یہ سرکٹ مین چینج میں استعمال نہیں ہوتی سٹیپ اپ اور ڈاؤن میں دونوں میں استعمال ہو سکتی ہے تو اس کا کچھ طریقہ گار ایسا ہوتا ہے کہ سٹیپ اپ میں اگر آپ لگانا چاہیں تو اپنے ہی چودہ وٹ لگتے ہیں ٹرانسفورمر سے اگر سٹیپ ڈاؤن میں لگانا چاہیں تو اس کے لئے نو جمنوں کا ٹرانسفورمر لگتا ہے تو دوستو یہ فائف ریلے سرکٹ ہے یہ نو سو روپے سے ہزار روپے کے درمیان مل رہی ہے آج کل کی ریٹ میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سرکٹ جو ہے اسی وولٹ سے کام کرتی ہے اسی وولٹ سے دو سو بیس تک کام کرے گی اور یہ بہت بہترین سرکٹ ہے اس میں آپ اٹھارہ وولٹ کی وینڈنگ ڈال سکتے ہیں سرکٹ کو چلانے کے لئے اور یہ سٹیپ اپ میں کام کرتی ہے اور بہت بہترین کام کرتی ہے اس میں آپ تقریباً دو جمع دو دو ڈائی دو تین میں ٹرانسفورمر بنا سکتے ہیں اور اس کے ٹرانسفورمر بہت یمدہ اور اچھے بن جاتے ہیں اور لوڈ بھی بہت بہترین اٹھاتے ہیں تو یہ سرکٹ مینچین سرکٹ ہے یہ جیسا کہ پہلے میں نے چار لیل دکھائی تھی یہ مینچین سٹیپ اپ اور ڈاؤن تینوں میں کام کرتی ہے اس کے لئے آپ نے اگر سٹیپ اپ میں اور مینچین میں بنانا چاہتے ہیں تو سولہ ولٹ کی وینڈنگ ڈالنی پڑتی ہے سرکٹ کو چلانے کے لئے اور باقی فور ریلے جو ہے سٹیپ اپ اور ڈاؤن میں کام کرتے ہیں اور یہ سرکٹ عام سادہ سی فور ریلے سرکٹ ہے یہ سٹیپ اپ میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہے اور یہ آپ کو تقریباً دائیسو روپے میں ملے گی اور یہ سرکٹ آپ کو ایک سو سی روپے میں ملے گی یہ تری ریلے عام سادہ سرکٹ ہے ون ریلے اس میں ٹیمر ہے ٹو ریلے اس کے اپ ڈاؤن کے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ